بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے خیر خریت سے ہوں گے دوستو کافی ٹائم سے کچھ دوست مجھے اپنے کومنٹس میں ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس نائن ایم ایم بریٹا ڈیزائن کا پسٹل ہے اور اس کا ہمبر کیسے فٹ کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر آپ ایک ضرور ویڈیو بنائیں تو آج کی ویڈیو صرف اور صرف ہمبر کی اوپر بیسٹ کرے گی کہ ہمبر کیسے نکالا جا سکتا ہے اور دوبارہ اس میں کیسے فٹ کیا جا سکتا ہے تو دوستو بسم اللہ کرتے ہیں اس کا یہ دیکھئے چیمبر آرڈی اس کا پیچھے کیا ہوا ہے ہم نے اس کی سلائٹ کو چیمبر خالی ہے میکزین بھی نکلی ہوئی ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم نے اس کو کھولنا ہے تو تاکہ ہم اس کے ہمبر کے بعد کر سکیں تو اس کے یہ بٹن جو ہے یہ پریس کر کے اس کو نیچے کی طرف کر لینا ہے جی اس کو اور اس کو یہاں سے ہم نے اس کی سلائٹ کو نکال لینا ہے سلائٹ کو ہم الہدہ رکھ دیتے ہیں جی اور اب ہمبر نکالنا ہے جی تو سب سے پہلے دوستو اس کے گرپ کے آپ کے جو پیچ ہیں یہ پیچ نکال لے ہیں جی تاکہ ہمبر نکل سکے اس کو ہم نکالتے ہیں ہو سکتے جی کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو ڈانڈ مائنڈ آپ اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں اور اس کی دوسری سائٹ بھی گرپ نکال لیتے ہیں جی اس کے بھی پیچ ہم نے لوس کر رہے ہیں اور اس کو یہ دیکھیں اور کوشش کیجئے کہ جب آپ گرپ کھولیں اس کے جو پیچ ہیں پیچ کس اسی سائز کا آپ لیں جو اس کے کٹ کے اندر وہ پورا بیٹھے اگر یہ زیادہ پتلا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کے پیچ خراب ہو سکیں اوپر سے سلپ ہو جائے تو اب ہم نے اس کو کر لیا جی اب سب سے پہلے ہم نے اس میں یہ کرنا ہے جی جب بلکہ آپ نے یہ کرنا ہے جن دوستوں نے ہمبر فیٹ کرنا ہے میں بھی ان سے کھل گیا ہے دوبارہ فیٹ نہیں ہو رہا دیکھئے یہ اس کے اندر ایک تار یہ لگی ہوئی ہے اس کا یہ سپرنگ بنا ہوا ہے اس کو نیچے کر کے یہ نکالنا ہے آپ نے اور اس کو یہ دیکھیں یہ بہت چھوٹا سا ہے اور اس کا کام بہت زیادہ بڑا ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کی اوپر بھی بات کروں گا یہ اس کی یہ ٹریکر بار ہے اس کو نکال لیجیے اس کو یہاں رکھ دیجیے اب اس کا ہمبر نکالنا ہے تو کیا کرنا ہے جی آپ نے یہ دیکھیں اس کے اندر یہ پن لگی ہوئی ہے یہاں پہ پن ہے اور کوئی بھی آپ نے جب پن نکالنی ہے تو یہ اس کا جو سراخ ہے جو اس کا ہول ہے اس کے برابر کی آپ نے اس کی پن لینی ہے پن لے کے آپ نے اس میں رکھ کے یہ ہم نے یہ دیکھیں یہ اس کی پن باہر آگئی اور اچھا یہ ہول والی ہے یہ ٹھوس پن نہیں ہے بیچ میں سے خالی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اس کو اس لیے کہ اس کو پلاس سے آپ نے کھینج کے باہرے نکالنی ہے کیونکہ یہ پریس ہو سکتی ہے اس کو ہم دوسرا اور کر دیتے ہیں اور یہ اب اتنا ہے یہ ہو گیا جی اب میرے خیال میں یہ اس پارٹ سے یہ پن ہٹ چکی ہے تو اب کرنا یہ ہے جی یہ اس کو ہم نے یہ یہاں پہ اس پہ آپ نے انگلی ضرور رکھنی ہے اس کے اندر سپرنگ ہوتا ہے یہ کہیں نکل نہ جائے یہ ہم نے اس کی اگر یہ پن نکال لیتے ہیں اور دیکھئے یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ باہر کی طرف یہ آ گیا یہ اس کی کیپ ہے جس کے اندر پن گئی ہوئی تھی اس کو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں اور اس کا یہ سپرنگ ہے یہ ہیمبر سپرنگ ہے اگر دوستو کبھی آپ کا بریٹر ڈیزائن کا پسٹل فائر میس کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سپرنگ آپ چینج خود بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے میں نے ابھی یہ کھولا ہے اور اس کو رکھ دیا جی اب ہم نے ہیمبر نکالنا ہے ہیمبر کے لیے دیکھئے اس کی اندر اس طرح بہت چوڑی اس کی کیپ بنی ہوئی ہے اس پن کی اور دوسری طرف سے آپ یہ دیکھئے یہ ہے اس کو یہاں سے آپ نے پوش کرنا ہے اور پوش کر کے یہ باہر آ گیا اس سائیڈ سے اور اس سائیڈ سے یہ پکڑ کے آپ نے یہ نکال لینا ہے اور اس پن کی یہ پوزیشن ہے ایک طرح سے بڑی کیپ ہے یہ دیکھ لیجئے اور اس کو ہم نے اندر کر دیا جی اور یہ دوستو اس میں ہمبر بہر آ گیا یہ اس کا ہمبر ہے جی اور جس اس کے اندر ایک راڈ ہوتا ہے جو جس کے اندر یہ سپرنگ بیٹھتا ہے میں آپ کو وہ بھی نکال کے دکھاتا ہوں جی اس کو ہم نے اس طرف سے پن کو کرنا ہے اور یہ باہر نکل دیکھیں یہ اس کا انگل آپ دیکھئے گا یہ بلکہ سیدھی نہیں ہے یہ آگے سے ٹیڑی ہے اور سپرنگ جب ڈالتے ہیں یا نکالا ہے تو یہ سپرنگ یہاں پہ آکے اس کا اس پوزیشن میں اس کے اندر سپرنگ بیٹھتا ہے اچھا دوستو جب آپ نے اس کو ہمبر لگانا ہے دوبارہ فٹ کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ اس کا یہ انگل بنے گا دوستو یہ اس انگل میں یہ جائے گی اس کا یہ جو ٹیڑا ہے یہاں سے تو یہ آپ کو پیچھے کی طرف اس کو کرنا ہے یہ اس طریقے سے نہیں بیٹھے گا یہ بیٹھے گئی اس طریقے سے یہ آپ ذرا آپ ضرور غور کیجئے گا اس چیز پر جب بھی آپ دوبارہ اس میں بٹھائیں اچھا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دوبارہ یہیں سے اس کو ڈال سکتے ہیں بعض طرف اگر رکاوٹ پڑتی ہے تو کوئی بات نہیں آپ نے اس کو یہاں سے آپ ڈال دیں یہاں سے نیچے یہ چلی گئی آپ نے پھر یہی پن جو اس کا جو انگل تھا وہ یہ تھا اسی انگل پہ یہ ہم نے ڈالی ہے اور اس کا جو نیچے کی جو سلائیڈ ہے جی اس کے اندر آپ نے اس میں یہ کر دینا ہے جی یہ سپرنگ اس پن کے اندر یہ سپرنگ آگیا ہے اب جب سپرنگ آگیا ہے اور یہ دیکھئے اس کا سیرہ باہر آپ کو نظر آرہا ہے اس کا دوستو یہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر جو سمجھنے والی چیز ہے اس پن کو میں اگر آپ کو دوبارہ سے اگر آپ کو دکھا سکوں اس کا جب بیٹھے گی یہ یاد رکھیں کہ یہ یہاں پہ بیٹھے گی یہ اس میں آئے گی یہ جو کٹ لگا ہویا ہے اس میں آئے گی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے میں اس کو یہ ڈال دیتا ہوں جی اوپر کی طرف سے اور ڈال کے اور اس میں میں سپرنگ ڈال دیتا ہوں اب سپرنگ کو میں نے نیچے سے انگلی سے روک رہا ہوں کہ سپرنگ واپس نیچے کی طرح نہ آ جائے اور اس کو اگر میں یہ دیکھوں کہ یہ اپنی جگہ پہ نیچے کر دیا ہے اس کو اور اس ہیمبر کو ہیمبر کو یہاں سے ہم نے اس کے اندر بٹھانا ہے جی یہ دیکھئے یہ گول سامنے آ گیا بہت ایزی ہے آرام سکون سے آپ کریں گے تو بلکل ایزی ہے آپ کا یہ بیٹھے گا اب میں اس کو اس کو یہ دیکھیں انگلی سے میں نے اس کو پریس کیا یہ اندر چلا گیا اب یہ سپرنگ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر اب آپ نے اس کیپ کو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے یہ کیپ لگانا کیونکہ اب اس میں سپرنگ ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ یہ ٹینشن بڑھ گئی ہے اس کے اندر یہ کیپ اس کا آپ نے یہاں رکھنا ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ سپرنگ کی ٹینشن ہے اب آپ نے اس کو یہ گمائیا یہ گمائے کے آپ نے یہاں رکھا یہ میٹل میں ہے لیکن یہ زیادہ تر پسٹلز میں پلاسٹیک کا بھی آتا ہے پلاسٹیک کا ہو یا میٹل کا ہو کوئی بات نہیں اب آپ نے یہ دیکھیں اس کے اندر بھی یہ ہول ہے اور ایک اس کے اندر ہول ہے اور یہ پن کے لیے اب اس کے اندر آپ نے اس کو رکھنا ہے رکھ کر اب آپ کو میں یہ کسی بھی چیز سے ٹیبل سے یہ دیکھیں میں اس کو یہاں پہ یہاں پہ یہ اس کو پریس کرتا ہوں یہ اس کو یہ جب سراخ سامنے آ گیا تو میں نے اس کو اس کی جو پن ہے تو یہ پن اس کے اندر ڈال دیجی یہ پن ڈالنے کے بعد اب یہ رک گیا اب اس کو میں نے صحیح اینگل پہ یہ کر رہا ہوں اور آپ نے پھر اس کو اس کو اس کی پن کو آپ نے ہیمرنگ کرنا ہے یہ پن دیکھئے یہ اندر چلی گی اس نے ہولڈ کر رہی آدھے سے زیادہ چلی گی اب ہم یہ پن واپس نکال لیتے ہیں اس کو الہدہ رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو یہ دیکھئے یہ کیا ہے اور یہ پن اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی یہ بلکہ تھوڑی سی باہر ہے تو اس کو ہم نے یہ اوپر کوئی چیز پن رکھ کے یہ کیا جی یہ برابر ہو گئی اب اس کے بعد اس کی جو ٹرگر بار ہے اس کا یہ پن ٹرگر میں جائے گی یہ دیکھئے یہ ٹرگر میں جائے گی یہ ٹرگر کے آپ کو اگر سراخ نظر آ رہا ہو دوستو تو یہ اس میں جائے گی اور اس میں جائے گی یہ یہاں پہ بیٹھ جائے گی جب یہ ٹرگر بار یہاں بیٹھ کے اس کو اوپر کی طرف کریں اور ایک چیز آپ کو اور بتاتا ہے چلو آپ کو فٹ کرنے میں آسانی ہو یہ اس کا جو سپننگ ہے تار کا یہ دیکھئے اس کے اندر یہاں پہ یہ اس کا انگل نیچے کی طرف ہے اور اس کے اندر باڈی کے اندر سراخ ہے یہ فریم کے اندر یہاں پہ یہ سراخ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا باری ایک سر سراخ اس سراخ کے اندر آپ نے اس کو بٹھانا ہے تو پھر یہ آپ کا سپننگ اپنے جگہ پہ بیٹھے گا اب اس کو آپ نے اوپر کر لیا اور یہ اس سراخ کے اندر یہ دیکھئے یہ میں نے پٹھا دیا اور واپس اس کو یہاں پہ کیا جی اور آپ بے شک آپ انگلی سے یہ اس کو یہاں پہ اس کے نیچے چلی گی اب یہ اپنی جگہ پہ فٹ ہو گیا اب اگر ہم یہ کریں گے اور میں اس کو آتھ رکھ رہا ہوں اس لیے کہ اس کی اوپر گریپ نہیں ہے تو یہ بار بار کی طرف آ سکتی ہے تو میں نے اس کو آتھ رکھا ہے صرف ٹرائی کرنے کے لیے یہ صحیح ہے ٹو ویگ نہیں یہ دیکھئے یہ فٹ ہو گیا اب ہم نے دوبارہ سے دوستو یہی گریپ اس کے اندر رکھی اور اس میں واپس اس کے پیچ ہم نے یہ دیکھئے یہ ٹائٹ کر رہے ہیں یہ یہ ان دوستوں کے لیے جن دوستوں نے کافی ٹائم سے اپنے کمیٹس میں بار بار کہ جی آپ وہ کریں تو میرا اندازہ ہے ہو سکتا ہے غلط ہو کہ شاید ان کا میرے اندازہ تھا کہ شاید ان سے کہیں یہ ہمبر نکل گیا ہے کھولا ہے دوبارہ ان سے فٹ نہیں ہو رہا تھا اگر نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں میرے چینل شروع کرنے کا دوستو مقصد یہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کروں میرے میں جتنا بھی کر سکتا ہوں اور جب تک زندگی ہے آپ دوستوں کی پرخلوس دعاں کے وجہ سے تو میں حاضر ہوں اور کسی دوست کو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو کوئی مسئلہ ہو دوستو تو میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ میں حاضر ہوں یہ پیچھے کر دیا اور اگر یہ دیکھیں یہ کیے یہ آرام سے چھوڑ رہا ہوں تو اس کا گائیڈ راڈ باہر ہے اگر باہر ہے تو کوئی بات نہیں اس کو آپ نے پورا کر کے یہ پورا جب اس کو صحیح چھوڑیں گے تو یہ اپنی جگہ پہ یہ آ گیا دوستو امید ہے میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ضرور ہیلپ فول ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کیجئے جو نئے دوست آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ کی طرح یاد رکھئے گا اللہ حافظ